ہائی گائز والکم بیک آپ سبی کا اپنے چانل پہ بہت زیادہ سواگت ہے گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئیر سیونٹین کے سٹینڈ بائی موڈ میں ہم کسٹم فوٹوز کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں یوز کر رہا ہوں آئی فون اکس آر کو تو یہ ہے سٹینڈ بائی موڈ جس میں کی میں نے کسٹم فوٹو کو سیٹ کر رکھا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایک ایسی فیوریٹ آپ کی فوٹوز ہیں جو آپ سٹینڈ بائی موڈ میں نیبل کرنا چاہتے ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہو اس کے لئے سب سے پہلے گائز آپ کو اپنے سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے اور اپنے آئی فون میں سٹینڈ بائی موڈ کو آپ کو انیبل کرنا پڑے گا سیٹنگز کو اوپن کر کے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا سٹینڈ بائی موڈ کا ایک نیا آپشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا stand by mode یہاں پر آپ کو جتنی بھی settings دیکھنے کو مل رہی ہیں ان سبھی کو آپ نے یہاں سے enable کر دینا ہے یہ ساری ساری settings آپ کو enable کرنی ہے ان سبھی settings کو enable کرنے کے بعد اپنے device کو landscape mode میں رکھنا ہے اور یہاں پر اپنے device کو lock کر دو اور اپنے device کو charger کے ساتھ connect کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ کو یہ passcode کو enter کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی charging آپ کو show کرے گا کتنے percent charging ہو چکی ہے iphone کی وہ آپ کو یہاں پر اپنے passcode کو enter کرنا ہے اور یہ ہے آپ کی photos تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں یہاں پر long press کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو four photos دیکھنے کو مل رہی ہیں بٹ یہاں پر جو میری favorite photos ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے پھر سے unplug کرنا پڑے گا اپنے charger کو iphone میں سے اور یہاں پر اب آپ کو simply اپنے device کو unlock کرنا ہے تو unlock کرو گے تو یہاں پر آپ کو اپنی photos کی application کو open کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کرنا ہے کہ کوئی ایک particular photo selected کرنی ہے جو کی آپ کو ایک another album میں save کرنی پڑے گی تو یہاں پر آپ کو کرنا ہے کہ کچھ selected photos آپ نے select کرنی ہے جیسے کی یہ کچھ photos میں یہاں پر select کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو اکیلی اکیلی photo کو move کرنا پڑے گا اپنی ایک another album میں add to album کیوں پر tap کرو اور یہاں پر new album کیوں پر tap کر کے جیسے کی میں یہاں پر اپنا name enter کرتا ہوں اور اس album میں میں نے ایک photo کو enter کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر سے آپ کو another photo کو find کرنا ہے یہاں پر اس photo کو میں add کرنا چاہتا ہوں share کی اوپر tap کرنا ہے add to album کیوں پر tap کرو اور new album کی اوپر آپ کو اسے tap کر دینا ہے تو یہاں پر leave میں نے یہاں پر tap کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے آئی فون کو لگ کرنا ہے لگ کرنے کے بعد کنیٹ کریں گے چارجنگ کیبل سے اور یہاں پر اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا جو سٹینڈ بائی موٹ ہے اس میں اب آپ کو کسٹم فوڈو شو ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں پر آپ کو اپنے باسکوڈ کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد لانگ پریس کریں گے اور یہاں پر آپ کو پلس کی اوپر ٹیپ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے آل بمز یہاں پر کری تھی تو میں اسے یوز کرنا چاہتا ہوں اپنے آئی فون کی سٹینڈ بائی موٹ میں تو یہاں پر یہ فوٹو بہت بڑیا لگتی ہے میرے کو آئی فون ایک سار کی اوپر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے آپ کسٹم فوٹوز ایڈ کر سکتے ہو اور سلائیڈ شو ایڈ کر سکتے ہو اپنی سٹینڈ بائی موٹ میں اپنے کنیٹسی بھی آئی فون میں آئی او سیونٹین کے اس نئے اپڈیٹ نے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو ملتے ہیں گائز اگلی ویڈیو میں سو گائز تنکس و واشنگ